پرنس اور ڈیمپل کے روم میں ہم نے یہاں پہ سٹک بھی لگانی ہے بڑی سٹک لگانی ہے ہم موبین کے شاپ پہ پہنچ چکے ہیں یہ چیک کریں ہیلو گائز اسلام علیکم تو گائز آج بھائی صاحب موسم کافی زیادہ اچھا ہے یہ چیک کریں بادل آگئے ہیں صبح کو بھائی صاحب بادل کافی زیادہ گہ رہے تھے لیکن ابھی جو ہلکے 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 ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ابھی ہم آئے ہیں اپنے منی زو میں یہ چیک رہے ہیں بھائی صاحب بچہ پارٹی بھی میرے ساتھ ساری ابھی جو افلاح یہاں پہ جو کچھنا پڑا ہوا تھا ہمارے گراس میں اس کی جو ہے صفائی کر رہی ہے سارہ کچھنا اٹھا رہی ہے ٹکلا پارٹی یہ انہوں نے بھائی صاحب سارے انہیں ٹینڈ کروالی ہے گرمی کی وجہ سے یہ دیکھیں جدو کیوں ٹینڈ کروائیا ہے گرمی کی گرمی کی وجہ سے یہ دیکھیں گائز گرمی کے وجہ سے جو ہے بھائی صاحب سارے بچے ٹکلے ہو گئے ہیں یہاں پہ لوٹو تم نے کیوں کروائی ہے گرمی کی ہو جاسے گرمی کی ہو جاسے گائز دیکھیں کافی زیادہ گرمی ہے یہ چکریں تو گائز کال جو ہے بھائی صاحب سلکی چکن کو شام کو میں نے دوسرے پنجرے میں بند کر دیا تھا رات جو ہے یہ پنجرہ خالی رہا ہے فلال یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور یہاں پر جو ہمارے پرنس اور ڈیمپل ہیں تو ان کا دروازہ کھول دیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں گائز سارا کچھ خطا میں ان کے باس تو ان کو باہر نکال دیا ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ ہم نے پانی بھی لگانا ہے کیونکہ بھائی صاحب یہ جک رہے ہیں کال پانی دیا تھا سارے جگہ سوک گئی ہے تو آج جو ہے پھر دوبارہ سے ہمیں پانی لگانا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے ہماری بٹھیں ہیں تو ان کو بھائی صاحب بھائی صاحب چھوڑ دیتے ہیںieß لیکھ اسے すبہ سے جو ان کو باہر نہیں نکالنا ہم نے بلکہ کل سے کو بھائر میں نکالا آجو šابہ سارے ان باہر چھو آجو 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 بھائی کیوں کیوں کے لیکہ دیتے ہیں چھوی ہمیں سائے پہدا ہونا پڑے گا پھر جو ان انہیں باہر آنا ایسے نہیں آنا یہ دیکھیں گائز سارے باہر آ رہے ہیں ابھی بچے جو ان کے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں یہ چکے ہیں ہماری ٹکلا پورٹی سارے کی وہ یہاں پہ انتظار کر رہی ہے جاؤ جاؤ شابش جاؤ جاؤ گائز یہ ان کے کام دیکھیں دو منٹ کے لیے ادھے رہے ہیں بائی صاحب یہ اس کے جو نئے پتے نکل آئے تھے یہ انہوں نے توڑ دی ہیں دو منٹ کے لیے لے کے آئے تھا صرف جاؤ شابش دونوں جاؤ تم لوگ جاؤ 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 بھاگو بھاگو تکلو بھاگو بھاگو شابش جاؤ گائز دونوں کو جو میں نے بھگا دی ہے تو گائز ابھی جو بھائی صاحب ریبیٹ آس کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں او بھائی یہ دیکھیں گائز صبح جو ہے گھاس بھی ڈال دیا تھا ان کو کچرا کافی زیادہ ہوا پڑا ہے سب جو بیٹھ کے ریسٹ کر رہے ہیں ریبیٹ آس کی جو ہے سفائی بھی کرنی پڑے گی باقی پنجروں کی صفائی ڈیلی نہیں کرنی پڑتی ان کی جو ہے بھائی صاحب ڈیلی کرنی پڑتی ہے کترا جو ہے وہ اتنے زیادہ مچا دیتی ہیں گائز ان کو چیک کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ سارا جو ختم کر دیا ہے میں نے ایکچولی کالنگ کو خود جان بوچ گے نہیں دیا کیونکہ ڈیلی بچا رہے تھے لیکن آج جو ہے بھائی صاحب سارا کچھ ختم ہوئے پڑے سارا یہاں پہ تو آج دوبارہ ان کو دینا پڑے گا بھائی صاحب کبوتروں کو چیک کرتے ہیں یہ چیک کریں ان کی مہاں جو ہے بھائی صاحب انڈوور بٹھے ہوئی ہے باقی جو ہیں سارے یہاں پہ ہیں یہاں پر جو ہے بھائی صاحب ہمارے سلکی چکن جیپنیز چکن کا پیر جو ہے وہ بند ہے ایکچولی ان کو وہاں پہ بند کرنا تھا تو بچوں نے بھائی صاحب پکڑ کے یہاں پہ بند کر دیا تھا میں گھر پہ نہیں تھا تو اس کو جو ہے بھائی صاحب میں نے پکڑ لیا ہے اوپر چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے بھائی صاحب خود باہر آگیا ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن نیچے بھائی صاحب اوپر چڑ گیا ہے کیونکہ اس کی فیمیل جو تھی وہ اوپر تھی تو اس نے اوپر ہی جانا تھا یہ دیکھیں گا کبوتر بھی اوپر آگیاں اور ہماری مرگیاں بھی اوپر آگیاں چھوڑے جو ہے بھائی صاحب تھوڑا سا باجرہ ڈالنا پڑے گا یہ پھر کہیں نہیں جائیں گے یہاں پہ باجرہ کھاتے رہیں گے تو تھوڑا سا کبوتروں کی طرف بھی پھینگ دیتے ہیں گائز اس کو جو ہے بہنے باہر نہیں نکالا بھائی صاحب یہ پھلال انڈوں میں بیٹھی ہوئی ہے یہ چیک کریں اس نے پارجوں میں اپنے پھیلائے ہوئے بھائی صاحب ان کے لئے پکے ہوئے چاول لے کے آئے ہوں یہ تھوڑے جو ہے مرگوں کو ڈال دیتے ہیں یہ چیک کریں تھوڑے جو ہے کبوتروں کو ڈال دیتے ہیں گائز یہ دیکھیں کچھ میں نے ادھر ڈال دی ہیں کچھ ادھر یہ جو ہے بھائی صاحب ان کے پاس کھانے جا رہا ہے علاقہ میں نے ان کے پاس بھی ڈالے لیکن یہ بھائی صاحب ادھر چلے گئے ہیں اور یہ جو ہے ادھر اکیلی کھڑی ہوگے کھا رہی ہے گائز تھوڑے دیر پہلے موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا لیکن ابھی جو ہے بھائی صاحب سورج نکل آیا اور یہاں پہ جو ہے دھوپ ہوگیا اس سائیڈ پہ جو ہے چھاؤں ہیں یہ چکنے یہ یہاں پہ چھاؤں ہیں لیکن بھائی صاحب تیچھے جو ہے دھوپ ہے ان کے برطن جو ہے بھائی صاحب سارے باہر نکال رہے ہیں ساف کر کے دیں گے پانی اور دانہ وغیرہ ان کو جوزے کو بتا نہیں کیا ہے پہلے جو ہے بلکل لیٹا ہوا دا مجھے لگا یہ کہیں بھائی صاحب لیکن بھائی صاحب فوراں آتے ہی اٹھ کے بھاگیا ہے یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے بھائی صاحب ان کے لیے آ چکا ہے تو اس میں جو ہے باچرہ بھی ڈالتے ہیں یہ میں دھلوال ہی ہیں برطنوں کے گائی صاحب ان دونوں کو میں نے یہاں پہ شیفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اب ان کے بچوں کو جو ہے دوبارہ سے نیچے شیفٹ کریں گے جوار جو ہے وہ کا ٹی وی ہے تو بھائی صاحب ان کے جو یہ پھول ہیں یہ ہمیں یہاں سے توڑنے پڑیں گے کیونکہ ہمارے توتے جو ہیں بھائی صاحب یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ گائیز ایک پھول میں نے توڑ لیا ابھی دوسرا جو ہے یہ لگا ہوا ہے یہ گائیز دیکھیں دو پھول جو ہیں میں نے ان کے لیے توڑ لیا یہ اتنے ان کے لیے کافی ہوں گے تو وہ ابھی لے کے چلتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں یہ گائیز دیکھیں ایک میں میں نے بچرا ڈال لیا ہے اور ایک میں بھائی صاحب جوار کا پھول تو اس کو جو ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اس کو بھی رکھ دیا بھیک پانی ڈالنا ہے بانی دیتے ہیں بچوں کو جو نیچے بند کر دیا اور ان کے ماں باپ کو جا بھائی صاحب اوپر بند کر دیا یہ چک کریں گائز یہاں پہ آگے آپس میں لڑنا شروع ہو گیا پتہ نہیں کیوں یہ کام چیک کریں تو یہ لڑتے رہے ہیں ان کا دروازہ کر دیتے ہیں بھائی صاحب بند اور ان کے ماں باپ کو بھی کر دیتے ہیں بند اب شام کو ان کو نکالیں گے باہر جو انہوں نے کافی دیر سیار کر لیے تو گائز یہ دیکھیں یوریا کھاپ دے رہے ہیں آج بھائی صاحب ان کو تھوڑی سی دینی پڑے گی اگر زیادہ دیتی تو بھائی صاحب یہ سارا کچھ جل جائے گا یہاں پہ تو ہلکی ہلکی سے ڈالتے ہیں یہ چک رہے ہیں نومی جو بھائی خات ڈال رہا ہے زیادہ نہیں ڈالنی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ڈالنی ہے ابھی جو بھائی صاحب سارا کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں گراس کو پانی لگانا ہے لیکن بڑلی جو ہے وہ فلال بند ہے رسمنٹ تک آ جائے گی تو پھر جو ہے اس کو پانی بھی لگاتے ہیں اور بھائی صاحب پرنس اور ڈیمپل کے روم میں ہم نے یہاں پہ سٹیک بھی لگانی ہے بڑی سی بڑی سٹیک لگانی ہے جس پہ جو ہے یہ آسانی سے بیٹھ سکیں گے سٹیک جو ہے وہ بھائی صاحب یہ لے کے آئے ہیں ابھی جو ہے بھائی صاحب لائٹ آ چکی ہے تو چلاتے ہیں پانی والی موٹر خات جو ہے بھائی صاحب میں نے ڈال دی تھی پانی یہاں پہ آ چکا ہے یہ چک رہے ہیں پانی جو ہے بھائی صاحب آ چکا ہے یہاں سے رکھتے ہیں اس کونے سے جو ہے ہوتا ہوا پورا یہ بھر جائے گے ابھی جو ہے بھائی صاحب پرنس اور ڈیمبل کے پنجرے میں ہمیں سٹیک لگانی ہے اچھلی لائٹ جو ہے وہ آ چکی ہے تو ابھی ہمیں جا کے پہلے ڈرل مشین لے کے آنے پڑے گی تو گائز ڈرل مشین کو ہم نے بھائی صاحب یہاں کونیکٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمیں جو ہے بھائی صاحب یہاں پر سراخ لگانا پڑے گا یہ دیکھیں گائز تو ابھی لگاتے ہیں سراخ گائز یہ دیکھیں بھائی صاحب سراخ جو ہے ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے اچھلی ڈرل مشین سے نکالنا کافی زیادہ ٹاف ہو رہا تھا کیونکہ بھائی صاحب اینٹ میں لگانا جو ہے وہ حسان نہیں ہوتا تو بھائی صاحب ہم نے یہ چک رہے ہیں اسکرو ڈرائیور اور بھائی صاحب اس ہاتھوڑی سے مدد لیا ہے پہلے ہم نے ڈرل مشین سے سراخ لگائے ہیں پھر بھائی صاحب ان کی مدد سے جو ہے سراخ کو بڑھا کیا ہے اچھلی کرمی کافی زیادہ ہے اندر مسینہ آگیا ہے ایک سائیڈ سے لگا لیا ہے ابھی جو ہے بھائی صاحب دوسری سائیڈ سے لگانا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب پرنس اور ڈیمبل کے روم میں ہم نے یہاں پہ سٹک لگا دیئے یہ اوپر جو ہیں یہاں پہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں مضبوط ہے کافی ان کا وزن جو ہے آسانی سے پرداش کر لے گی پرنس اور ڈیمبل جو ہے بھائی صاحب ابھی اپنے گھر میں آ چکے ہیں ایکشلی آج یہ پھر گھر سے باہر بھاگ گئے تھے لیکن اتنا بھوایا نہیں ہے پوراں سے جو ہے بھائی صاحب پنجرے کے اندر آ گئے ہیں یہ چکرے ہیں ان کے پنجرے کے اندر جو بھائی صاحب سٹک بھی لگا دیئے ابھی تو اب یہ اس کے اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی بھی بھر دیا دانا بھی ڈال دیا تو فیلال ان کا دروازہ جو ہے بھائی صاحب کر دیتے ہیں بند سب کو جو ہے بند کر دیا ہے سب کو دانا پانی ڈال دیا ہے ابھی میں اور بچہ پارٹی جا رہے ہیں دکان پر بھائی صاحب جیسے ہی کام ختم ہوگا تو ان کو چیز لے کے دوں گا بھائی صاحب سب پرندوں کو ہم نے اپنے پنجروں میں بند کر دیا ہے پانی ڈال دانا سب کچھ ان کو دے دیا ہے تو ابھی میں اور بچہ پارٹی جا رہے ہیں شاپ پہ بھائی صاحب چاروں طرف ہمارے گرینری گرینری ہے یہ چکرے کمادگی فصل لگی ہوئے ہیں یہاں پر بھی کمادگی فصل لگی ہوئے ہیں تو جب گھر میں تھے بھائی صاحب بھی ہوا نہیں لگی تھی تو یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈی ہے وہاں لگ رہی ہے بہت زیادہ بھائی صاحب سے آ چکے ہیں وہاں کافی زیادہ تھنڈا ہو گیا تو شاپ پہ جب بھی ہم پہنچ چکے ہیں وہ بلکل سامنے ہی شاپ ہے یہ ہے گائیز ہم موبین کی شاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ چکریں یہ بندہ بیٹھ کے ابھی سو رہا تھا جیسے ہی میں ہوں اس کی آنکھ کھولی ہے تو گائیز یہ دیکھیں بچوں کو چیز لے کے دی ہے کیا چاہیے بتاو لوٹو لولی پاپ کونہ پڑا ہے لولی پاپ یہ دیکھیں بچوں کو چیز لے کے دی ہے یہ جا رہے ہیں گھر شابہ جلد ہی جاؤ یہ چکر ہیں موبین انسائر سے ہم نے بھائی صاحب سامان سارا لے لیا تو ابھی جا رہے ہیں گھر ڈبادے بھی آ چکے ہیں اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ گئے ایکشلی جب ہم آیا تھے پیدا لیا تھے لیکن ابھی بائک بھی آ چکی ہے تو ہی سکائک پہ بیٹھ کے جاتے ہیں گھر